ہی فرینڈ السلام علیکم سبح سبح کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ آج میں اپنی مارننگ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں مارننگ روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے ہیر اس کو سکیور کر لیں گے اچھے طریقے سے پین اپ کر لیں گے اور آپ دیکھیں کس طریقے سے میری جو آئیز ہیں وہ ان پر سویلنگ ہوئی بھی ہے اور میرا فیس کی طرح سے جنسا ہے نا وہ سویلنگ ہوئی بھی ہے فیس پہ تو سب سے پہلے ہم کریں گے فیس واش ایم کی کاسمیٹکس کا میں فیس واش یوز کر رہی ہوں انسٹرگرام پہ میں نے دی ایک آکاؤنٹ دیا ہوا ہے ایم کی کاسمیٹکس کا اس پہ آپ جا کے تو بائی کر سکتے ہیں تو واش روم میں آگے ہیں اور اب ہم فیس واش کر لیں گے اپنا ایم کی کاسمیٹک فیس واش سے یہ فیس واش بہت ہی مزے کا فیس واش ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے بہت اچھا لیکویڈ ہے اس کا تو یہ میں نے کر لیا اپنے فیس کو واش فرس ٹیپ ہے ہمارا فیس واش اینڈ سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا ٹوٹھ پرش ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اپنے ٹیتھ کو برش چلیں جی برش 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 اچھے طریقے سے برش کر لیں گے تو یہ میں نے برش کر لیا اب جی جو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے اس کو کرتے ہیں ہم روم میں چلتے ہیں یہ جی میں نے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے ٹاول کے ساتھ ڈرائی کر لیا ہے ٹو سٹیپ ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ میں ہم کرنے والے ہیں اپنے فیس کی آئسنگ ٹھیک ہے یہ میں نے منگوایا تھا بیک گیلری سے انسٹرگرام پہ میرا اکاؤنٹ ہے اس میں ویڈیو کے نیچے اکاؤنٹ دیا ہوا ہے میں نے منشن کیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئس رولر یہ میں نے بیک گیلری سے آرڈ کیا تھا تو اب میں اپنے فیس کی آئسنگ کریں آئسنگ اس لئے کی جاتی ہے کہ آپ کے فیس پہ جو پافینس وغیرہ ہے آپ کی آئس سپورٹیں تو بہت زیادہ سو پافی پافی ہوئی ہوتی ہے وہ جو سویلنگ ہیں وہ اتر جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی آئس آپ کا فیس اکدم سے فریش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنے فیس کی آئسنگ کر لی ہے اس اس کے بعد آپ کی جو سکنεςیں اتنی زبردست ہو جاتی ہے آپ کی جو پورز ہیں وہ بھی شرنک ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن ڈائٹ ہو جاتی ہے فریش ہو جاتی ہے تو اب آب جی ہمارہ جو فورد سٹیپ ہے اب فیس مساج کاatem تو میں اپنے فیس پہ کرلوں گے مساج یہ ہے جی اورگینک ٹرائولر کا کونچ سیرم جو کہ فیشل سیرم ہے جس کو میں اپنے فیس پہ اپلائے کروں گے اپنے فیس پہ اپنی نیک پہ اچھے طریقے سے اپلائے کریں گے اور اب ہم اپنے فیس کو گواشا سٹون کے ساتھ اچھے طریقے سے مساج کریں گے تو مساج کریں گے یہ میں نے گواشا سٹون لیا تھا واؤ سونک سے بائی کیا تھا یہ بھی میرے انسٹاگرام پہ میں نے ویڈیو بنایا ہے اس میں میں نے مینشن کیا ہوا ہے آپ جا کے بائی کر سکتے ہیں جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں جو جو چیزیں میں یوز کر رہی ہوں وہ سب میرے انسٹاگرام پہ مینشن ہیں اچھے طریقے سے فیس کے اوپر مساج کریں گے تاکہ ہمارے جو فیس ہے وہ گلو سا ہو جائے اور جو ہمارے فیس کی شیپ ہے جیسے یہ جو لائن ہے یہ چیک بون ہے اور ہمارا فور ہیڈ ہے ہماری جو سکن ہے نا وہ ٹائٹ ہو جائے بہت بہتر ہوتا ہے یہ سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو کرنا چاہیے اپنی ڈیلی روٹین میں آپ اس کو یوز کریں آپ کچھ دن یوز کریں گے تو آپ کو خود ہی فرق پتہ چل جائے گا تو جی یہ اچھے سے میں نیک پہ بھی کر لوں گی ٹھیک ہے آئلنگ آپ نے لازمی کرنی ہے سیرم اچھے سے اپلائی کر لینا ہے یا آلماند آئل اپلائی کر لینا ہے تو اچھے سے مساج کر لینا ہے یہ میں نے مساج اپنے فیس کا کر لیا ٹھیک ہے فور سٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہوگے اب یہ ہے فائف سٹیپ سنسکرین سب سے امپورٹن چیز ہے سنسکرین اگر آپ نے اس کو اپلائی نہیں کیا تو باقی جو آپ نے کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں گھر کے اندر ہیں گھر کے باہر ہیں یہ بھی ایمکے کوسمیٹکس کی سنسکرین ہے جس کو میں اپلائی کروں گی اپنے فیس پہ بہت اچھی کریمی سا ٹیکچر ہے تو یہ جی میری جو دیلی بیسیز پہ جو مارننگ ریٹین ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں میری سکین کتنے اچھی سے گلو کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اپنے فیس پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے تو آپ کا فیس ایک دم سے گلو کرنے لگ جائے گا تو ویڈیو کو یہیں انٹ کریں گے با بائی